بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیتی ہوں کہ ایک بار یہ تصویح پڑھ لیں کروڑوں روپے آپ کے پاس آ جائیں گے آج کے دن کا خاص وظیفہ موجزہ دیکھ لینا محترم ناظرین آج آپ کو جو وظیفہ یا عمل میں بتاؤں گی بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بہت چھوٹا سا ہے آپ کو جب بھی وظیفہ بتانے لگی ہوں اتنا اتنا پاورپل ہے کہ یہ وظیفہ جو بھی کرے گا وہ وظیفہ کرتے ہی دولت اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی دولت اگر جس بندے کے پاس نہ ہو جو بندہ دولت کی وجہ سے پریشان ہو پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو اس کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہو تو وہ میرے بھائی بہن دونوں مرد حضرات پڑھ لیں وظیفہ مرد حضرات بھی پڑھ لیں اور عورتے بھی پڑھ لیں پورے بھی پڑھ لیں یہ وظیفہ بہت ہی طاقتوار اور بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے آپ کو اس وظیفہ کو کسی بھی دین کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یہ خاص وظیفہ ہے اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ جس وقت فارغ ہوں جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ وقت ہے آپ فری ہیں آپ پانچ دس منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ کو فوراں ایسے موجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کی اکل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے آپ کو آیت کریمہ کا چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی ساتھ میں آپ کو عسم بھی بتاؤں گی اور خاص درود پاک جو آپ کو بتاؤں گی آپ کو یہ درود پاک پڑھ کے جو عمل بتاؤں گی آپ کے نصیب اگر نہ چمک جائیں تو پھر کہنا آپ کی قسمت اگر نہ کھل جائے تو پھر کہنا کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا کئی لوگوں نے اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کیا تو فوراں اسے ان کو غیب سے مدد ملنا شروع ہو گئی فوراں اسے ان کے بگڑے کام جو تھے وہ سمرنا شروع ہو گئے اللہ پاک نے ان کو وہاں وہاں سے رزق اتا کیا کہ ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ یہ دولت یہ پیسہ کہاں سے آ گیا ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو گئیں تو آپ لوگ بھی کسی بھی دن کسی بھی وقت گھر میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر بھی ہیں تو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں لیکن جگہ آپ جس جگہ موجود ہوں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ کو خاص درود پاک بتانے لگی ہوں آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے آپ کو یہ درود پاک یارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جیسے ہی آپ یہ خاص اور مجرب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آیت کریمہ بھی بتاؤں گی بہت ہی مکسر ہے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتم من الظالمین لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتم من الظالمین یہ آیت کریمہ جس طریقے سے میں پڑھ رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے یہ آیت کریمہ بھی آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو پورے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ آیت کریمہ بھی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ جو خاص درود پاک بتایا ہے اور گیارہ مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھنا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینی ہے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ تروت پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آیت کریمہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینی ہے اب آپ کو جو عصم بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو آپ کو غیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے ہی آپ غیارہ مرتبہ یا بصیرو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے خاص درود پاک جو آپ کو پڑھ کے بتایا تھا وہی درود پاک آپ نے غیارہ مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے تمام پریشانیوں کے لئے مسئیبتوں کے لئے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے قرآن حکیم کی آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا مسائب اور بلایات سے نجات دینے والا دعاوں کو سننے اور قبول کرنے والا یاد رسا غوث عظم صرف اللہ تعالیٰ ہے اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اسی لئے مشکل حالات میں افات میں ان کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ندا کی جائے درود اسلام اللہ تعالیٰ کی ان باب برکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پنا فیوز برکات سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا دونوں سمر جاتے ہیں درود اسلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا زینہ قرب خداوندی کا آئینہ خیر و برکت کا سفینہ ہے مجلس کی زینت تنگ دستی کا علاج جنت میں لے جانے والا عمل دل کی طہارت بلاؤں کا تریاق روح کی مسررت روحانی پریشانیوں کا علاج غربت و اپلاس کا حل دوزک سے نجات کا ذریعہ اور شفایت کی کنجی ہے درود اسلام پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور مند کو ہر قسم کی علائشوں پسافتوں اور علودگیوں سے پاک ساف کر دیتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لئے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے ہمارے پرورتگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے ترگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں اور ہم اصابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے میرے پرورتگار مجھے اور میرے بھائی کو ماں فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بار کا ہلاہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے نانوی ناموں میں اسے ایک کمنٹ ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آمین سم آمین تاکہ موسیقا 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 موسیقا